السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب کو خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد سکھیں اور ہم بھی خیریت سے ہیں الحمدللہ مرحبا مرہ بیٹا میں نے ابھی تو کھایا تھا اب آپ کھاؤ گے کٹی کرو اس کے اندر سے جوسی نکلتی ہے وہ پیو یہ دیکھو ایش ہے کٹی کرو اس کو کوئی بھی فروٹ نہیں پسانی بابا کھا لاؤں یہ مزے کا ہے ابھی تو آپ نے اس پیسے کھایا ہی نہیں ہے آپ کو کیسے پتا کہ مزے کا ہے یہ دیکھنا فارس ٹائم اس کو مالٹا کھلا رہے ہیں لائف میں چھو کھا لاؤں ٹھو کپڑے نہ گن دے گنا ماما جی بیٹا کٹی کرو اس کھا لے آپ مالٹے کو کٹی کرو اس کھا لے کٹی کر کے کھاؤ نا بیٹا بس یہ اتنا ہی کھانا ہے اس میں ماما جی بیٹا یہ بابا اچھا اوپر سے اس کو کٹ توڑ کے دھو تھی بس کھا لاؤں احمد احسن مجھے کا لگا تھا جی لگا تھا آج آپ نے پرس ٹائم اورنج کھایا ہے کیسا تھا ایک کوشش کھا رکھانے کی اس کا دل چا رکھنے بابی یہ کوشش ہے یہ کوشش ہے اورنج ہے کھل جی جی دیانا وہ کھا لے روما وہ دیکھو احمد احسن میں تھا دیانا ان روما ایسے کھاتے کیا کھا ہوں اور کھا نا دیکھنا دی باقی آپ باقی آپ کھائیں باقی میں کھاؤں گا یہ صرف دیانا اور روما کی ویڈیوز دیکھ کے اس کو دل کر رہا ہے میں کھاؤں لیکن کھایا نہیں اس سے جا رہا اس کا ایک پیس کر کے اس کو دو نا دی اوپر سے بیج نگال کے اس کو دو روما کیا کھا ہوں میرے سیور میں چلیں چلیں ٹھیک ہے جی بھی اتنی لمبی ویڈیو ہو گئے یہیں پہ دیکھتے ہیں آج دن کیسے گزرتا ہے آج کے دن میں ہم کیا کیا کام کرتے ہیں بیٹا بھالوں میں نہیں نا اس طرح سے لگاؤں پہ کھانے کی نہیں ہوتی ہے بھالوں میں تو آئل لگا ہوتا ہے اور بہت سے کام ہیں کرنے کے لئے بہت سی کرنی ہے ہمیں پیچن کیونکہ ہم کر رہے ہیں شفٹنگ چوکلیٹ سان میٹھٹ ہے جو شفٹنگ کا کام شروع ہونے جا رہا ہے اس وجہ سے اتنے سارے کام ہیں کرنے کے لئے چلیں جی لیکن سی کون سا کام پہلے شروع کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا چلو راک دو ادھر ویلکم بیک اچھا وہ فریج صاف کیا تھا کافی ساری جنب بلائی کٹھی ہوئی تھی میں نے رکھی ہوئی تھی کچھ کنٹینرز میں تو وہ بھی باہر نکال دیا تھے اس وجہ سے پھر یہ ملٹ ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا دیسی کی بناتی ہوں یہ دیکھیں یہ جس میں آپ کو چوٹے چوٹے ذرے نظر آرہے ہیں یہ سانف اور الائچے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا جو بلائی بچتی تھی دودھ بچتا تھا اس میں سونف اور لائچے ڈال کے میں وائل کرتی تھی تو وہ پھر بچتی تھی تو میں اس میں ڈال دیتی تھی تو وہ سونف اور لائچے بھی اندر ہی ہے خیر اب اس کو میں گرائنڈ کر کے اس کا مکھن نکال لوں گے اور مکھن نکالنے کے بعد اس کا ہم دیسی کی نکال لیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ استعمال ہو جائے گا اور تاکہ میں یہ کام جو سمیٹ لوں کرنے کے لئے اور بہت سے کام ہے تو یہ جو اندر مجھے زبردستی کرنا پڑ گیا حالانکہ میرا موڈ نہیں تھا کہ اس کو میں ابھی سے اس کو ملٹ کر کے تو اس کا مکھن نکال لوں لیکن اب جب کے باہر نکل چکی ہے یہ بالائی تو اس کو اب مکھن نکالتے ہیں ہم جلدی سے سو اس کے بعد کچھ کرتے ہیں میں ویلکم بیک فرنس اچھا جی شام کی نماز پڑھئی ہے میں نے مغرب کی اور اب منہ سوچا کہ یہ جو نا بالائی پرپر جو ملٹ ہو چکی ہے تو میں اس کا جو نا جلدی سے وہ نکال لیتی ہوں مکھن بسم اللہ الرحمن الرحیم سو یہ دیکھیں جتنا انسان کوشش کرتا نا کہ اس کو گرنے نہیں دینا اتنا ہی نہ یہ پہلے دفعہ میں گردی چلیں کوئی بات نہیں یہ میں تھوڑی سکن بالائی ڈالی ہے اب اس میں پانی ڈالتی ہوں تھوڑا سا اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں ہم بسم اللہ اور اس کو یہ دیکھیں مکھن نکل چکا ہے اب تھوڑا سا اس میں ڈالوں گے میں تھنڈا پانی تاکہ یہ جو ہے نا اس کو اکٹھا کرنا تھوڑا آسان ہو جائے ٹھیک ہے ہم اس کو اکٹھا کر لیتی ہوں جلدی سے یہ دیکھیں تھنڈا پانی جیسے ہی ڈالا ہے مکھن جو وہ اکٹھا ہونے لگ گیا ہے اچھا جی یہ دیکھیں مکھن ہمارا جو وہ الحمدللہ نکل چکا ہے سارے کا سارا یہ دیکھیں اور میرے یہاں سے جو سارے برسن جو یوز ہوئے ہیں اس میں وہ بھی واش کرتی ہیں بس اب یہ جگ رہ گیا ہے اس کو میں گرم پانی سے واش کرتی ہوں اس کے لیے میں نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب میں اس کو چولے پر رکھ دیتی ہوں اور پھر ہم نکالیں گے اچھا سا مگھی اور بسم اللہ یہ دیکھیں میں نے اوپر رکھ دیا آنچ یہ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ ملٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو ہم تیسیگی بنائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی ملٹ ہونا شروع ہو گئے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک جی آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی ساری نعمتوں کے لیے الحمدللہ 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 ہمیں نا اللہ پاک کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے اور بار بار کرتے رہنا چاہیے اور یہ وہ نعمتیں ہیں یقین کریں کہ بس الحمدللہ اللہ تیرا شکر چلیں اب گھیہ نکلتا ہے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں دودھ کو نے بوائل کر دیا ہے اور اسی دودھ کی جو بالائی ہوتی ہے وہ اس کو اکٹھا کر کے رکھتے جاتے ہیں کیونکہ انڈ پر جب دودھ رہ جاتا ہے تو وہ بالائی میں جمع کرتی رہتی ہوتی ہوں اور بالائی جمع ہو جاتی ہے جب تو دو سے تین کنٹینر جب میرے بھر جاتے ہیں تو میں پھر جوہنا اس کو اس طریقے سے یوز میں لے آتی ہوں اور یہ بہت بڑی نیویتے ہیں اللہ پاک کی اب اس کا دیسگی ہی بن جائے گا اس کا کم از کم ایک کلو تو آرام سے بن جائے گا انشاءاللہ چلے دیکھتے ہیں کتنا بنتا ہے آپ بھی یہاں اور میں بھی یہاں لیٹسی کتنا برا ہویا نا میرے ساتھ ابھی میں آپ کو کتنا کہہ رہی تھی نا کہ یہ اتنا اچھا زیادہ سارا مکھل نکل آئے گا اتنا اچھا گی بن جائے گا لیکن بدہ کیا ہوا میں صرف فورس طرف چند سیکنڈ کے لیے اندر گئی ہوں کہ احمد حسن رو رہا اس کو دیکھنے واپس آئیوں تو سارا یہ دیکھنے نیچے بہ گیا تھا ابھی میں نے سارا ساف کیا اتنا دکھ ہو رہا مجھے کین کریں یہ دیکھیں احمد حسن رو رہا تھا کیا ہوا میرے بیٹے کو کیا ہوا کیا سو جو سو جو میرا بیٹا اللہ اللہ کتنی پیاری ہے نا اس پرندے کو کیا کرتے ہیں اردو میں کیا کرتے ہیں دیل گگی ہم تو بولتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ اڑے چاہیے گی نا کرو اوی کتنی پیاری ہے اللہ کی خدرت پر کتنے یار کلر چیک کرو دی کتنو پیارا ان کا کلر کلر باش خوب چھا دو بابر اس کو کھلے بھی کلو اس کو بولو برجا محمد آپ اس سے کیا بات کر رہتی ہے فاختہ بولتے ہیں اس کو فاختہ بالکل ہلو اس سے بات کرو ہلو اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں دیکھو ایک تھم نل لینے دو چلا آپ کی بھی آنکھیں چمک رہی ہیں حسان آپ کی بھی آنکھیں چمک رہی ہیں اس کو اضافت کر دو تیک اضافت کا ڈائم ہے اس کو باہر بٹھا گیا تو اور یہ دیکھیں گھی جوہنا ہوں میرا یہ دول ہے یہ والا ٹھیک ہے اور یہ تقریباً آدھا کلو آدھا کلو سے زیادہ ہی ہے یہ دیکھیں اور ابھی اس سے جوہنا اور نکلے گا اب میں اس کو دوبارہ کرم کروں گے کافی سارا اس میں سے مزید نکل آئے گا تو یہ گھی میرا بن چکا ہے چھینک آتی تو کیا پٹھتے ہیں بٹا اور یہاں پہ فریج جوہاں وہ خالی بلکل ہو چکا ہے کیونکہ میں بھی کہی چاہ رہی ہوں کہ فریج جوہاں خالی رہے کچھ بھی اس میں نہ رکھیں تاکہ جب ہم نے شفٹ کرنا ہے تو کچھ کھانے والی چیزوں کو سنبھالنا آپ کا پتہ زیادہ مشکل ہوتا ہے سو اس کو فی الحال کر دیا ہے بلکل خالی اور یہ خالی ہی رہے گا ویلکم بیک اچھا جی سب سے پہلے جونا میں نے پتہ کہاں سے سٹارٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو خالی کر دیا ہے یہ میرا ڈریسنگ ہے اس کی میں نے ساری چیزیں نکال دیا ہے اور میرے پاس جونا بھی تک کنٹینرز نہیں تھے اتنے خاص یہ میں بس پہلے والے رکھے ہوئے تھے تو میں نے غلطی کی تھی کہ میں نے پہلے والوں کو جونا وہ پھینک دیا تھا تاکہ مجھے پھینکنا نہیں چاہیے تھا مجھے انہی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا تاکہ میں ان کو جو ہے نا وہ ری یوز کر سکو لیکن بس غلطی ہوگی نیکس ٹائم کے لئے جانا مجھے پتہ ہے کہ ارتحاد سے چلوں گی چیزوں کو سنبھال کے خاص طور پر اس طرح کی کنٹینرز کو تو سنبھال کے رکھنا چاہیے اب یہ والا بھی میرا پہلے والا ہی تھا یہ دیکھیں یہ اس کے پر میں نے لکھا ہوا تھا جو جو چیزیں تھیں نا میں نے ان میں لکھ لیا تھا کہ یہ کہاں کا سمان ہے یہ دیکھیں یہ اس والی جو کبرٹ کا سمان تھا تو میں نے اس کے پر لکھ لیا تھا کہ اس کے اندر چلوں میں نے یہ رکھا ہوا ہے ابھی کچھ میں نے پیک کرنا شروع کر دیا کیونکہ ابھی میں بس نہ کنٹینرز نہیں ہے یہ کارٹنز میں ان سے کہہی تھی مجھے کارٹنز لا دیں تاکہ میں اس طرح کا سمان پیک کرنا شروع کروں اور پھر ہم اگلے گھر کی طرف سے لیں گے ابھی تو فیلال میں نے کچھ بھی پیک اس طرح سے نہیں کیا ابھی تو بہت کچھ ہے کرنے کو صرف کارٹنز نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ تو بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں نا انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں چلیں ابھی میرے ساتھ ہیلپ کروائیں آپ ادھر بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں آئیم میرے ساتھ ہیلپ کروائیں میں اکیر ننی سی جان اور اتنے کام خیر کوئی بات نہیں اللہ پاک ہے نا اللہ کی ذات سے مدد مانگنی چاہیے شکریہ آپ کا بس آپ لوگ میرے ساتھ رہیے اور بس مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا کیونکہ مجھے اس وقت دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر وقت ہی ضرورت ہوتی ہے یہ کوئی خاص بات نہیں کہ کسی ایک وقت میں ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک سب کو اپنے خزانوں سے بہت ساری نعمتوں سے نوازے اپنا گھر دے دیں اللہ پاک سب کو آپ سب سیسٹرز کے لئے میں دعا کرتی ہیں انشاءاللہ تو چلیں کام کرتے ہیں